بسم اللہ الرحمن الرحیم چالیس سال کی عمر قوائے اقلی کے مکمل بلوک کی عمر ہے کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ مفسرین کے رائے کے مطابق ہر نبی کو چالیس سال کے بعد ہی نبوت سے کیوں سرفراز کیا گیا سن چالیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ عمر ہے جسے قرآن نے ایک خاص دعا سے نوازا ہے اللہ پاک فرماتا ہے یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی کو پہنچا اور چالیس سال کا ہو گیا تو کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو انہیں مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائی اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہو اور میری اولاد کو نیک بنا میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں یہ ایک معنی خیز دعا ہے جس میں ماضی کے لیے شکر اور آنے والے دنوں کے لیے دعا شامل ہے سن چالیس میں انسان خود کو ایک پہاڑ کی چوٹی پر محسوس کرتا ہے وہ پہلی ڈلان پر نظر ڈالے تو اسے اپنے بچپن اور جوانی کی جلکیاں نظر آتی ہیں اور ان کی خشبو اب بھی اس کے دل میں محسوس ہوتی ہے اور جب وہ دوسری طرف دیکھتا ہے تو اسے اپنی زندگی کے باقی آنے والے مراحل قریب محسوس ہوتی ہیں یہ وہ عمر ہے جب انسان تمام عمر کے لوگوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ جوانوں کی طرح سوچ سکتا ہے بوڑوں کے جذبات کو سمجھ سکتا ہے اور بچوں کی طرح خوشیاں محسوس کر سکتا ہے چالیس کی دہائی میں انسان اپنے بالوں میں سفید لکیریں دیکھنے لگتا ہے اور آنکھوں کی روشنی بھی کم ہونے لگتی ہے جس کی وجہ سے اینک بھی ضرورت بن جاتی ہے چالیس کی عمر میں پہلی بار بزار یا عوامی جگہوں پر لوگ آپ کو چچا یا خالہ کہہ کر بلانے لگتے ہیں جو اکثر حیرت کا باعث بنتا ہے جبکہ سارس اللہ افراد آپ کو جوان کہتے ہیں تو آپ مزید حیران ہو جاتے ہیں چالیس میں زندگی کی درمیانی عمر کا بہران شروع ہو جاتا ہے جس میں سکت سوالات سر اٹھاتے ہیں مثلا آپ نے اپنے کام میں کیا حاصل کیا اپنی فیملی کے لیے کیا کیا اپنی زندگی میں کیا حاصل کیا اپنے رب کے ساتھ تعلق میں کیا حاصل کیا اگر اب بھی آپ نے اپنے رب کی طرف رجوع نہ کیا تو کب کریں گے یہ سوالات دل کو جنجوڑنے لگتے ہیں کیونکہ وقت کی رفتار بہت تیز ہے اور بچپن میں ہم جسے چالیس کی عمر والے افراد کی دنیاوی خواہشات پوری سمجھتے تھے آج ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تک بہت کچھ باقی ہے چالیس کی دہائی میں ہمیں اپنے اڈگڈ موجود بہترین چیزوں کی حقیقی قدر سمجھ میں آنے لگتی ہے ہم اپنے والدین کو دیکھتے ہیں اگر وہ زندہ ہوں تو ہمیں ان کی قدر کا حساس ہوتا ہے اور یہ کہ ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں جو اب ہمارے ہم عمر جیسے لگنے لگتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں ہم اپنے بائیوں اور دوستوں کی قدر کرتے ہیں اور ان کی موجودگی میں خوشی محسوس کرتے ہیں چالیس کی دہائی میں انسان کا وقت آتا ہے کہ وہ اپنی ماضی کی غلطیوں اور کتاہیوں کو پہچاننے اور ایک متوازن اور دانا شخص بنے یہ عمر دراصل فصل کاٹنے کا وقت ہوتا ہے جس میں ہم اپنے ماضی کے عامال کے نتائج دیکھنا شروع کرتے ہیں لیکن ابھی بھی تبدیلی ممکن ہے ہر اس شخص کے لیے سلام جس نے چالیس سال کا سفر تیہ کیا یا اس کے قریب پہنچ گیا حضرت مسروق سے پوچھا گیا کہ انسان اب اپنے گناہوں میں پکڑا جاتا ہے تو فرمایا جب تو چالیس سال کا ہو جائے تو اپنے بچاؤ مہیا کر لے ابو یعلا مسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان بندہ چالیس سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے حساب میں تخفیف کر دیتا ہے جب ساٹھ سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف جھکنا نصیب فرماتا ہے اور جب ستر سال کی عمر کا ہو جاتا ہے تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور جب اسی سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں ثابت رکھتا ہے اور اس کی برائیاں مٹا دیتا ہے اور جب نوے سال کا ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے گرانے کے آدمیوں کے بارے میں اسے شفاعت کرنے والا بناتا ہے اور آسمانوں میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی زمین میں اس کا قیدی ہے یہ حدیث دوسری سند سے مسند احمد میں بھی موجود ہے عرب شاعر کہتا ہے کہ بچپنے میں ناسمجھی کی حالت میں تو جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن جس وقت بڑھاپے نے مو دکھایا تو سر کی سفیدی نے خود ہی سے برائیوں سے کہہ دیا کہ اب تم کوچھ کر جاؤ پھر اس کی دعا کا بھی بیان ہو رہا ہے کہ اس نے کہا میرے پروردگار میرے دل میں ڈالک تیری نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام فرمایا اور میں وہ عمال کروں جن سے تو مستقبل میں خوش ہو جائے اور میری اولاد میں میرے لئے اصلاح کر دے یعنی میری نسل اور میرے پیچھے والوں میں میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میرا اقرار ہے کہ میں فرما برداروں میں ہوں اس میں ارشاد ہے کہ چالیس سال کے عمر کو پہنچ کر انسان کو پختہ دلی سے اللہ کی طرف توبہ کرنی شاہیے اور نئے سیرے سے اللہ کی طرف رجوع و رغبت کر کے اس پر جم جانا چاہیے ابودعود میں ہے کہ صحابہ کو حضور علیہ السلام اتہیات میں پڑھنے کے لئے اس دعا کی تعلیم کیا کرتے تھے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے یعنی اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال اور ہمارے آپس میں اصلاح کر دے اور ہمیں سلامتی کی راہیں دکھا اور ہمیں اندیروں سے بچا کر نور کی طرف نجات دے اور ہمیں ہر برائی سے بچا لے خواہ وہ ظاہری ہو اور خواہ چھپی ہو اور ہمیں ہمارے کانوں میں اور آنکھوں میں اور دلوں میں اور بیوی بچوں میں برکت دے اور ہم پر رجوع فرما یقیناً تو رجوع فرمانے والا مہربان ہے اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار اور ان کے باعث اپنا سناخواں اور نعمتوں کا اقراری بنا اور اپنی برپور نعمتیں ہمیں عطا فرما پھر فرماتا ہے یہ جن کا بیان گزرا ہے جو اللہ کی طرف توبہ کرنے والے ہیں ان کی جانب میں جھکنے والا اور جو نیکیاں چھوٹ جائیں انہیں کسرتِ استغفار سے پا لینے والے ہی وہ ہیں جن کی اکثر لگزشیں ہم معاف فرما دیتے ہیں اور ان کے تھوڑے نیک عمال کے بدلے ہم انہیں جنتی بنا دیتے ہیں ان کا یہی حکم ہے جیسے کہ وعدہ کیا اور فرمایا یہ وہ سچا وعدہ ہے جو ان سے وعدہ کیا جاتا تھا ابن جرائر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروایتِ روح الامین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کی نیکیاں اور بدیاں لائیں جائیں گی اور ایک کو ایک کے بدلے میں کیا جائے گا پس اگر ایک نیکی بھی بچ رہی تو اللہ پاک اسی کے ہی وزو سے جنت میں پہنچا دے گا اللہ کریم ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے اور آنے والی زندگی میں نیک عمال کرنے کی توفیق دے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھئے گا سیکشن میں پہنچا دے گا